دردانہ کو تو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے وہ یہی کہتی ہے کہ باجی آپ کی بیٹی تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ جگرہ کر کے آگے آگے کا آپ نے کیا سوچا ہے اب آپ اپنی بیٹی کی طلاق کروالیں گی یہ بات سننے کے بعد اب فاخرہ بیگم بہت ہی گسے سے دردانہ کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا بسا بسایا گر برباد کروں جانتی ہوں کہ ان کے رشتے میں اگر تلخی آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہر رشتے میں اس طرح سے تلخیاں آ ہی جاتی ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی آپ کی بیٹی وہاں پر ارجسٹ نہیں کر پائے گی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم فیکر مت کرو اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے میں کوئی بہتر فیصلہ ہی کروں گی تمہیں میری بیٹی کی فیکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اگر فیکر کرنی ہے تو تمہیں بیٹی کے بارے میں فیکر کرو وہ جو کچھ آج کل کرتی پھر رہی ہے یہ بات سنن کا کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا میری بیٹی نے آخر اب ایسا کیا کر دیا یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ شاید تمہیں اتنا معصوم بننے کا کرنا ڈراما آتا ہے لیکن تمہاری معصومیت کو تمہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں دردہ میں ہوں تمہاری کتنے سال تمہارے ساتھ گزار رہے ہیں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار دی ہے لیکن تمہیں کیا لگت ہے کہ تمہاری ان چلاکیوں کو میں سمجھ نہیں سکتی تمہاری چلاکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ تم کرتی پھیڑ رہی ہو اس کے بعد تم مجھ سے کسی بھی طرح کی امید رکھ سکتی ہو بلکل بھی نہیں لیکن ایک بات ی اگر آئیمہ نے اس طرح کی اب حرکت کی تو میں بول جاؤں گی کہ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے اگر اس نے شہریار سے دوکے سے آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نام پر کروا لیے ہیں تو میں یہ بھی تو عدالت میں جا کر کہہ سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کو مرتے وقت اس نے دوکہ دے کر یہ شیرز اپنے نام پر کروائے ہیں تو تمہاری بیٹی سے یہ شیرز میں واپس بھی لے سکتی ہوں یہ بات سنکر کہتی ہے کہ باجی کیا ہو گیا آپ کو آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں آپ اس طرح میری بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی اور میری بیٹی تو آپ کو آج کل بہت بری لگنے لگ گئی ہے میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے سنکر کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی مجھے بری نہیں لگتی لیکن اس کی حرکتیں بہت بری ہو چکی ہیں اپنی بیٹی کی حرکتیں ٹھیک کر لو ورنہ تم اس کو بھو کے بل کھاؤگی اور تم خود بھی بہت بری طریقے سے پھسو یہ بات سنکر دردانہ آپ چلی جاتی ہے تو فریہ کہتی ہے کہ ممی یہ کیا ہو گیا ہے آقی ایسا آئیمہ نے کیا کر دیا آپ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ آئیمہ نے اپنے نام پر کتنی پروپٹی کروا لی ہے شہریہ نے تو ہمیں اس بارے میں بتایا تک نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ اتنی سی بات پر آئیمہ کو اتنی باتیں سنا رہی ہے تو جس نے میں روز بھائی کی ساری پروپٹی بینک بیلنس اپنے نام پر کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ بات سنن کے کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے نام پر نہیں کروایا تھا بلکہ میں روز یہ سب کچھ مرضی سے اور اپنی خوشی سے اس کے نام پر کر کے گیا تھا جبکہ آئیمہ نے بلیک میل کر کے یقینا شہریہ سے یہ سب کچھ لیا ہوگا ورنہ شہریہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تو مجھ سے پوچھ ہی لیتا یہ بات سنن کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیمہ نے دھوکہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ ہاں فڑے کہتی تو پھر آپ ان لوگوں پر کیس کیوں نہیں کر دیتی ان لوگوں نے دھوکہ کر کے یہ ساری پراپٹی اپنے نام پر کی ہے فہرہ کہتی ہے کہ دیکھو فڑیہ اینی ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے تمہیں اس سے بدکمان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیوں آخر تم بلا وجہ اس سے بدکمان ہو جاتی ہو تم نہیں جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنا کرتی ہے کتنی محبت ہے اسے تم سے لیکن تم ہر وقت بس اس کے بارے میں غلط ہی سوچتی رہتی ہو آخر کیوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ممی میں اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچتی لیکن وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی گرانے سے لائی ہوئی لڑکیاں ہیں وہ آپ یہ بات سننے کے بعد دردانہ کے بارے میں سوچتی ہے کہتی ہے کہ دردانہ بھی اسی طرح اینی کے ساتھ لطلخ لہجے میں اور اسی طرح کہ اسے تانے دیتی ہے اور میری بیٹی بھی اسی طرح کر رہی ہے اگر یہ اینی سن لیتی تو کتنا اسے برا لگتا اب کہتی ہے کہ بیٹا یہ مت بولو کہ تم اب چھوٹے گرانے میں تعلق رکھتی ہو جبکہ اینی کا تو گرانہ اب یہ ہے وہ ایک بہت اچھی خاندان کی بہو بن چکی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں تو اب تو وہ عیش ہی کر رہی ہے یہ بات سننے کا کہتی ہے کہ یہ عیش و آرام والی زندگی دینے کے لیے میں نے تمہیں بھی سوچا تھا لیکن نہیں تمہیں تو بس فاہد سے ہی شادی کرنی تھی اور تمہیں تو بس اسی کے گھر جانا تھا اس لیے تو تمہیں منع کر رہی تھی لیکن نہیں اب جو کچھ ہو چکا ہے اب تمہیں اس شادی کو نبانا پرے گا اور فاہد کے ساتھ روز تم اس طرح جگرہ کر کے آوئی تو تم جانتی ہو دردانہ کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے تو ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے دردانہ خانہ کے بارے میں جو بھی باتیں بناتی ہے تو بناتی ہی رہے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور آپ کو بھی کھانا کی باتوں کو سیریس لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں اس بات کو فریاد سمجھنے کی ضرورت ہے دردانہ اپنی فرینڈ سے ملتی ہے اور باہر جا کر لوگوں سے ہماری گھر کی باتیں کرتی ہے یہ بات سنن کا کہتی ہے تو آپ پھر کھانا کو روکیں آپ کھانا کو روکتی کیوں نہیں ہے وہ آخر اس طرح کرتی کیوں ہے یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ اب میں اس کا موت بند نہیں کروا سکتی وہ مجھے تو یہی کہے گی کہ اس نے ایسا نہیں کیا لیکن وہ گھر کی باتیں جب باہر جا کر بتاتی ہے تو کتنا بری بات ہے وہ تمہارے بارے میں بھی لوگوں سے جا کر باتیں کرے گی کہ تم اپنے شور سے جگہ کر کے یہاں پر آ چکے دردانہ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ بات سننے کے بعد فریاد کہتی ہے کہ آتے ہی تو یہ راستے میں کالی بھی نہیں کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو مجھے اس وقت بہت غصہ تھا میں دردانہ خانہ کو بتا دیا اب کہتی ہے کہ ممی عمر کدر ہے مجھے تو عمر کی بہت زیادہ یاد آتی ہے مجھے اس سے ملنا ہے سننے کے بعد کہتی ہے کہ عمر تو اپنی نانی کے گھر رہنے کے لیے گیا ہوا ہے یہ بات سننے کے کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا کہ عمر وہاں پر رہ لے گا ان کے گھر تو ایسی بھی موجود پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ دیکھو فریاد پہلی بات تو یہ کہ میں عمر سے روز ملنے کے لیے جاتی ہوں اور عمر وہاں پر اپنی نانی اور نانا کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہے یہاں سے کہیں زیادہ وہ وہاں پر خوش ہے اس لیے اس طرح کی بات مت کیا کرو اور دوسری بات یہ کہ بیٹا تو بھی حقیر سمجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے ایمل اور اینی اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اس کے ماباپ نے بھی تمہاری ماں کی طرح ان لوگوں کو ہر اسائش دے رکھی بات سننے کے بعد کہتے کہ افو ممی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا آپ اس طرح سے ہر وقت بابی کی اور ایمل بابی کی طریقوں میں پھول بانتی رہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے کہ بیٹا جو گلتی میں نے پاسٹ میں کی ہے میں نہیں چاہتی کہ اب وہ گلتی میں دوبارہ کروں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے ان دونوں بہنوں کے ساتھ بہت ہی غلط کیا یہ بات سننے کے کہتے کہ افو امی مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے اچانک سے یہ بات سننے کے کہتے کہ مجھے کیا ہونا ہے بیٹا بس یہ سمجھ دو کہ حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی ہے کہ کون میرا اپنا ہے اور کون میرا پر یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ اس طرح کی فضول باتیں مت کیا کرو مجھ سے یہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا آپ کی اس طرح کی باتیں اور نہ ہی وہ دونوں بہنیں مجھے اچھی لگتی ہیں ان دونوں بہنوں کی وجہ سے میرے بھائی آج دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ جو جتنی قسمت لخوا کر آتا ہے وہ اتنی ہی زندگی اس دنیا میں جاتا ہے تو اسے خدا کے سامنے بھی تو حاضر ہونا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے ممی کیا ہو گیا آپ کب سے ان باتوں پر بلیف کرنے لگی کیوں آپ اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ بھی میڈر کلاس لوگوں کی طرح باتیں کرنا شروع ہو گئے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ ہم شاید اپنی دولت اور درد میں آ کر یہ سب کچھ بول جاتے ہیں لیکن حقیقت تو یہی ہوتی ہے بیٹا یہ بات سنن کر وہ خموش ہو جاتی ہے اب جیسے ہی دردانہ آتی ہے کہ دیکھو فریہ میں تمہارے لیے خانہ لے کر آئی ہوں تمہاری ساس نے تو تمہیں کھانے کی وجہ سے گھر سے باہی نکال دیا یہ بات سنن کر اب فاقرہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے فاقرہ کہتی ہے کہ دردانہ یہ کیا بات تو ایسے کہہ رہی ہو کہ تو ایسے تم میری بیٹے کے لیے اپنے پیسوں سے اپنی کمائی سے کھانہ لے کر آئی ہو لے کر تو میرے گھر سے ہی کھانہ آئی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی اس گھر میں رہتی ہوں تو اسی گھر سے لے کر آؤں گی اگر اپنے گھر میں رہتی ہوتی تو فریہ کے لیے اپنے گھر سے ہی بہت ہی پیار سے کوئی اچھا سا کھانہ بنا کر لے آتی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اچھا شور تو تمہارا اس دنیا سے جا چکا ہے اور بیٹی تمہاری کی حرکتیں وہ تو نجانے کیا کرتی بھیڑی ہے اور کیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے دردانہ ان تمام حرکتوں سے باز آجا تم دونوں ماں بیٹی لیکن تم دونوں ماں بیٹی ہو کہ تم دونوں ماں بیٹی کو نجانے کیوں سمجھ نہیں آتی اور کیوں تم دونوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو جس کی وجہ سے دل جلے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ باجی آخر اب آئیما نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں اب فاخرہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی ہو کہ تمہاری بیٹی نے آج آفیس میں کیا کیا ہے اس نے جو آفیس میں آج تماشا لگایا ہے سب ایمپلائیز کے سامنے وہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی آخر اسے ضرورت کیا ہے ایمل کے اب کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی یہ بات سننے کہتی ہے کہ باجی وہ ایمل کو دیکھ کر نہیں برداشت کر سکتی آپ بھی تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ ایک سوتن ایک سوتن کو کیسے برداشت کر سکتی ہے یہ بات سنن کر اب فاخرہ کہتی ہے کہ بلکل تم نے صحیح کہا میں نے بہت زدہ ایمل پر ظلم کیا ہے جو میں نے اس پر سوتن لادی اور وہ بھی ایسی سوتن جو کہ بہت زدہ بتمیز اور جو بہت زدہ خودگرز اور سیلفیش ہے یہ بات سنن کر دھردانہ کہتی ہے کہ باجی آپ کو کیا ہو گیا آپ میری بیٹی کے بارے میں کچھ بھی بولے جاتی ہیں لیکن میری بیٹی پھر بھی آپ کے آگے ہی سر جھکاتی ہے یہ بات سنن کر کہتی ہے کہ جانتی ہو تمہاری بیٹی کے حرکتوں کو اور اس کے ارادوں کو اسے اگر گرز ہے تو صرف اور صرف دولت سے اسے اور کسی بھی بات کی گرز نہیں ہے یہ بات سنن کر کہتی ہے کہ باجی اب ایسی بھی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں آئیما نے مجھے سب کچھ بتایا تھا آج جو کچھ بھی آفیس میں ہوا ایمل تو اب کئی اور کسی طرف ارادے کر کے رکھے ہوئی ہے اور آپ کی نیو کلائن کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تو چکر ضرور چل رہا ہے یہ بات سنن کر اب فہرہ بیگم بہت گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دھردانہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تمہارے ساتھ کو میرا رشتہ ہے تمہیں بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تمہاری بیٹی کی تربیت بھی تو ایسی ہی ہے جیسا کہ تم اب بول رہی ہو یہ بات سنن کہتی ہے کہ باجی ماف کیجئے گا لیکن آج کل آپ کو تو ہماری ہر بات ہی بری لگتی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اگر تم بری باتیں نہیں کرو گی تو مجھے بری نہیں لگیں گی لیکن تمہارے مو سے اچھائی کی بات کب نکلتی ہے یہ بات سنن کر وہ خموش رہتی ہے اور کمرے سے باہر چلی جاتی ہے کر ایمل کہتی ہے کیا ہو گیا ممی آپ کھانا پر اس طرح سے کب سے چلانے لگی وہ بھی صرف ایمل بابی کی وجہ سے دردانہ کو تو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے وہ یہی کہتی ہے کہ باجی آپ کی بیٹی تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ جگرہ کر کے آگے آگے کا آپ نے کیا سوچ اب آپ اپنی بیٹی کی طلاق کروالیں گی یہ بات سننے کے بعد اب فاخرہ بیگم بہت ہی گسے سے دردانہ کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا بسا بسایا گر برباد کروں میں جانتی ہوں کہ ان کے رشتے میں اگر تلخی آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہر رشتے میں اس طرح سے تلخیاں آ ہی جاتی ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی آپ کی بیٹی وہاں پر ارجسٹ نہیں کر پائے گی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے میں کوئی بہتر فیصلہ ہی کروں گی تمہیں میری بیٹی کی فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اگر فکر کرنی ہے تو تمہیں بیٹی کے بارے میں فکر کرو وہ جو کچھ آج کل کرتی پھر رہی ہے یہ بات سنن کا کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا میری بیٹی نے آخر اب ایسا کیا کر دیا یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ شاید تمہیں اتنا معصوم بننے کا کرنا ڈراما آتا ہے لیکن تمہاری معصومیت کو تمہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں